ایک شیر پڑھتا ہوں میں اگر توجہ ہو آپ کی تو سماعت کر لیں اجازت ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ سرورے کونوں مکہ شمشد دعا کو دیکھ کر میں اس شیر کو اپنے بھیجے سے نکال کر آپ کے بھیجے تک بھیجنے کی کوشی کر رہا ہوں اگر آپ کا بھیجہ قبول کرے تو اپنے بھیجے میں رکھ لینا اگر آپ کا بھیجہ قبول نہ کرے تو اپنے بھیجے سے نکال کر میرے بھیجے تک بھیجنے کی کوشی کرنا کل دوسرے جلسے میں دوسرے سامائین کے بھیجے تک بھیجنے کی میں کوشش کروں گا تو کیا آپ اپنے سبحان اللہ کی آواز اپنے بھیجے سے نکال کر میرے بھیجے تک بھیج سکتے ہیں اگر بھیج سکتے ہیں تو زور سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ سرورے کونوں مکہ شمشد دعا کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا نور الحدا کو دیکھ کر گر گئی تلوار فورا جب نظر موپے پڑی پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر گر گئی تلوار فورا جب نظر موپے پڑی جیسا مجھے شیر کے بدلے میں داد ملنا تھی وہ داد آپ دے نہ سکے ونہ سچی بات بتاؤں کل کے جلسے میں جب یہ مصرے پڑے گئے تھے تو اتنے اچھے انداز سے لوگوں نے سنا تھا میں تو دل کر رہا تھا سب کو پکڑ کے اپنے ساتھ رکھوں مگر کیا کروں مجبور تھا اس لیے ساتھ رکھ نہیں سکتا مگر آپ نے میرے شیر کو دل سے سماد کر لیا تو انشاءاللہ مچ لیں گے ونہ دو چار لوگوں نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں کہا ہے میں آپ کو دیکھ کر بڑی ٹینشن میں ہوں بہت ٹینشن میں ہوں جیسا کہ ایک صاحب کبھی جلسے میں نہیں جاتے تھے گلتی سے ایک جلسے میں چلے گئے اور جلسے میں بی جلسے میں جا کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد خطیب صاحب کی تقریر سننے لگے اور وہ خطیب صاحب کا موضوع تھا کہ روزے کی فضیلت کے اوپر تقریر کر رہے تھے کہ روزہ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے روزہ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ برکتیں ملتی ہیں مگر وہ صاحب بھی جلسے میں بیٹھے تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ یار تقریر اثر ہو گئی حضرت کی تو آئیے عمل کیا جائے گھر پہنچے رات کے سناٹے میں بیوی کو جگایا اور سہری پکوائی پکوانے کے بعد سہری کھائی جب کھانے کے بعد فارغ ہوئے تو گھڑی میں کیا دیکھتے ہیں کہ گھڑی میں جیسے ہی دیکھا تو کیا پتا چلا کہ سہری ختم ہونے سے تین گھنٹے پہلے سہری کھا لیے آپ اندازہ لگائیں جسے زندگی میں کبھی روزہ نہ رکھا ہو وہ سہری ختم ہونے سے تین گھنٹے پہلے سہری کھا لے تو ان کی حالت کیا ہوگی جب دن کے بارہ بجے تو ان کے بھی بارہ بجے جب روزہ لگنے لگا تو کروٹے بدلنے لگے اب سوچنے لگے مولانا کی تقریر سن کے جذبات میں روزہ تو رکھ لیا ابھی بارہ بجے زہر کی ازان اثر کی ازان پھر کہیں جا کر کہ مغرب کی ازان ہوگی کہیں ایسا نہ ہو مغرب کی ازان سے پہلے پہلے میرا انتقال نہ ہو جائے بڑے پریشان تپے ہوئے جلے بھنے بیٹھے تھے تو دل میں خیال آیا ریڈیو میں اردو خبریں آتی ہیں اس کو سنسن کے ٹائم کٹ لیا جائے تاکہ اثر زہر مغرب کا وقت ہو جائے تو انہوں نے ریڈیو منگوایا اور ریڈیو بلند جگہ پہ رکھا وہ جناب سوفے پہ بیٹھے پیٹ کے نیچے تکیہ لگائی اور اچھک کر کے ریڈیو کا بٹن جیسے ہی آن کیا تو ریڈیو میں سے ترسہ پٹی والوں بڑی پیاری سی آواز آئی جلے بھنے تو وہ پہلے سے ہی بیٹھے تھے ریڈیو میں سے آواز آئی سر آپ کیا سننا چاہیتے جلے بھنے وہ پہلے ہی بیٹھے تھے کہ سر آپ کیا سننا چاہیتے تو تڑب کے بولے اس وقت ہم مغرب کی عزام سننا چاہیتے تو دو چار لوگ جو بیٹھے ہیں میں ان کو دیکھ کے تاجم میں ہوں وہ سننا کیا چاہیتے ہیں کیونکہ جیسی داد مجھ کو ملنا چاہیے ان چاہیے والوں سے میں بہت پریشان ہوں ارے خدا کے وندو ابھی وقت ہی کہاں ہوا چاہے پلانے کا یہ لوگ چاہے پینے کے لئے نہیں آئیں نبی کی محفل میں بلکہ نبی کی محبت کے جام پینے کے لئے آئیں ونہ یہ تو یہی کہیں گے کہ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ رات بھر پیو کے صبحہ کو اتر جائے گی جام پر جام پینے سے کیا فائدہ رات بھر پیو کے صبحہ کو اتر جائے گی دیارے نبی کی صرف دو بند پی لو تو زندگی نشے میں گزر جائے گی دیارے نبی کی صرف دو بند پی لو تو زندگی نشے میں گزر جائے گی شیر مکمل کرتا ہوں اور مہمان شاعر کو آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں درہا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ مہربانی کر کے وہ ہاتھ نہ اٹھائیں جن کے ہاتھ میں چائے کا گلاس ہے اگر گلتی سے اٹھ گیا تو چائے پڑوسی پی کر کے چلا جائے گا آپ کو خبر بھی نہیں چلے گی جن کے ہاتھوں میں گلاس نہیں ہے وہ ہاتھوں کو باربی کا جھنڈا بنا لیں ادھرا فضا میں نہرا کر کے بولیں لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ دل سے بولیں لبائک یا رسول اللہ شہر سنلے کے سرورے کونوں مکہ شمشد دعا کو دیکھ کر ادھر دیکھیں ہماری جماعت کے قالم دین حضرت علامہ زاہد رضا قادری صاحب قبلہ کے والد بزرگبار بھی تشریف فرما ہے وہی پر حضرت علامہ اختر رضا صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے حضرت مولانا رزبان رضا صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے تمام تر لوگ بیٹھے ان کی دعائیں لے کر کے شیر مکمل کرتا ہوں کہ سرورے کونوں مکہ شمشد دعا کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا نور الحدہ کو دیکھ کر کہ سرورے کونوں مکہ شمشد دعا کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا نور الحدہ کو دیکھ کر گر گئی تلوار فوراں جب نظر اوپے پڑی پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر مولانا اختر صاحب پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر آئے تھے جن کے جنازے میں کروڑوں آدمی آئے تھے جن کے جنازے میں کروڑوں آدمی ساری دنیا دنگ ہے اختر رضا کو دیکھ کر سبحان اللہ آئے تھے جن کے جنازے میں کروڑوں آدمی ساری دنیا دنگ ہے اختر رضا کو دیکھ کر غوصل ورا کے نادشِ انبر چلے گئے خواجہ پیا کے دلبروں دلبر چلے گئے مکہ میں جا کے کرتے ہیں سب کعوے کا تواف اختر رضا تو کعبے کے اندر چلے گئے ایس ہے و سبحان اللہ نارے تقدیر نارے رسالت نارے غوثیات مسلکِ علی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا انجمن محبانِ اسلام نارے تکبیر نارے رسالت ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے چاہے صدر جائے سلح کلی موکتر صاحب پہلی بار شیر پڑھ لاؤ ابھی بھی وقت ہے چاہے صدر جائے سلح کلی رضا کے عشق میں ڈھل کر سبر جائے سلح کلی اگر اسجد رضا کے نام کا پڑ جائے ایک جھوتا تیرے سر سے ابھی شیطہ اتر جائے سلح کلی سبحان اللہ تیرے سر سے ابھی شیطہ اتر جائے سلح کلی تاطر کا یہ اندھیرہ کسی دن چھٹ بھی سکتا ہے یہ تھاگا تنگ نظری کا کسی دن کٹ بھی سکتا ہے ذرا آہستہ لیجے نام بھی تاجو شریعہ کا نہیں تو سلح کلی کا کلی جہ پھٹ بھی سکتا ہے آہستہ لیجے نام بھی تاج شریعہ کا نہیں تو سلح کلی کا کلیجہ پھٹ نہیں سکتا ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کیسے نواد نہ ہے طریقے کو دیکھ لے تو بھی کسی فقیر کے کاسے کو دیکھ لے تو چاہتا ہے چاند کو دیکھو زمین پر تو سن احمد رضا کے لادلے بیٹے کو دیکھ لے سبحان اللہ بیٹے کو دیکھ لے بغیر کسی تاکیر کے ملک ہندوستان کی مقملی آواز کا قیمتی لہجہ شاعر ملک ہندوستان بلبلے باقی مدینہ غلام سمدانی بھائی محسن نظا فیضی مائک پر تشریف لا رہے ہیں آئیے ان کا استقبال نارے تکبیر کی جھنکار سے کر لے نارے تکبیر اللہ اکبر یہ جو بچیاں ہیں یہ کھیل نہیں دیکھیں یہ یہ میدان سمجھ رہی ہے اور آپ بھی اتنے دانش پر لوگ ہیں دیکھنے کے باوجود بھی کوئی منع نہیں کر سکتا بیٹی بیٹی جائی ہے ہے کہ نہیں بیٹھ جائی اصل میں آج میرا دل نہیں لگ رہا ہے میرا منعی کر رہا ہے کہ میں نظامت کروں سچی بتا رہا ہوں کیونکہ جیسا ماحول ہوتا تھا وہ ماحول نہیں یہ بچے جو آپ نے میری کھوپڑی بلا کر بٹھا لیں یہ اتنا ڈیشٹرپ کر رہا ہے میں بتا نہیں سکتا کم سے کم آپ کو اللہ نے اقل سلیم دیئے بھئی یہاں بیٹھیں بچوں کے بیچ میں بیٹھ جائے کوئی سمجھدار آدمی کوئی افرا تفریق کا ماحول تو ان کو سمجھائے مگر شروع سے آخر تک میں ان بچوں کی کوشی کر رہا ہوں مگر بڑا تاجب کی بات ہے بہرحال جیسے آپ کی مرضی آئیے استقبال کر لیں نعرے تکبیر نعرے رسالت بیتان غوث عظم زندہ آباد سبحان اللہ